جی اس ٹائم یہ تھانا گدائی پولیس نے یہاں پر بندوں کو رکھا ہوا ہے اور یہ چھپا کر لائیں حراسہ کیا ہوا ہے جن کو یہ ان کی پولیس موبائل جناب ڈی پیو صاحب آپ خود دیکھ سکتے ہیں ان کو یہ ان کی پولیس موبائل یہاں کھڑی ہوئی ہے اور یہاں پر ابھی ان کا کوئی یہ بتا نہیں رہے میں کہ کس حساب میں ان کو ان کو رکھا ہوا ہے یہاں پر اور انہوں نے اپنی من پسندیدہ یہاں پر یہ تھانا بنایا ہوا ہے ٹرارچر سیل جہاں پر انہوں نے بنایا ہے لوگوں کو آتے ہیں تھارڈ ڈگری استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا سے کیا برطاو کرتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں جیسا کہ اس لائف چل رہا ہے آپ اپنی یہ پورا مناظر اپنی آنکھوں کے ساتھ آپ دیکھیں یہ ہمارے ڈیرہ غازی خان کے یہ علاق ہوں گے تو آگے کیا ہوگا بیٹا آپ مجھے بتائیں اس ٹیم لائف چل رہا ہے آپ مجھے بتائیں آپ کو کہاں سے اٹھا کر لائیں گے تھانے سے یہاں لائیں اچھا کتنے دن ہو گئے آپ کو انہوں نے کی رفتار یہاں پر پکڑا ہوا ہے چار پانچ دن ہو گئے بیٹا کھل کے بتاؤ ڈر ہو نہیں اس لائف چل رہا ہے اس ٹیم میں آر پیو ڈی پیو صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ بتاؤ کھل کے بتاؤ یہ دو تین بجے ہم کو لے جاتا ہے تشکت بہت کر رہے ہیں ٹھیک ہم چل نہیں سکتے ٹھیک ہے نا یہ وہی مسئلہ تو نہیں ہے آپ لوگوں کا جھگڑا ہوا تھا پولیس کے ساتھ اسی ذاتیات پہ آکے آپ لوگوں گرفتار کیا ہوا ہے یہ وہی مسئلہ ہے نا اس کی بھی ویڈیو میرے پاس مجود ہے اچھا یہ اس بیس پہ آپ کو ٹورچر کر رہے ہیں جگہ جگہ پہ لے جاتے ہیں دیکھیں ناظرین جیسا کہ آپ ان کی ہتھکڑی بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے نوجوان پولیس خیر ان کی تو کوئی نہیں ان کے اوپر جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو کیا ہدایت جاری کی ہوئے میں جنہیں ان کو کیسے رکھا ہوئے آپ نے بتائیں گے کون لائنگو میری جان آپ اتنا آئیو کون ہے ان کا آئیو یہ خود بتائیں گے دیکھیں آپ وہ غلط غلط کو میری جان غلط کو چھپائیں نہیں دیکھیں آپ دیکھیں غلط ہے نا یہ تھانہ تو نہیں ہے آپ بتائیں تھانے میں کھڑے ہیں اس ٹیم میں تھانے میں اندر ہیں آپ لوگ کس لیے آپ بتا دیں ہم تو جانتے ہیں نا آپ کو دنیا پوری دیکھ رہی آپ بھی بتائیں تو یہ غلط بات نہیں ہے یا کتنا غلط ہے آن اچھا آپ لوگوں نے مارا بھی ہے لوگوں نے آئی جی صاحب یہ دیکھیں آپ کے ڈیرہ غازی خان پولیس کے کارنامے یہ جیسا کہ آپ یہ مناظر لائف اپنے آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ڈیرہ غازی خان پولیس کے کام کیا ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یہاں پر اور یہ دیکھیں انہوں نے یہ جگہ جو بنائی ہوئی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پہ آیاشی کا اڈا پولیس نے بنا رکھا ہے اور اپنی من پسندیدہ یہاں پہ وہ کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں یہ مناظر آپ اپنے آنکھوں کے ساتھ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ان کا پورے کا پورا سیٹ اپ یہ حدکڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور یہ ہے پولیس ڈیرہ غازی خان میں سوال کرتا ہوں جناب ڈی پیو صاحب سے اور آر پیو صاحب سے کیا یہ سی ایم سردار عثمان خان بزدار کے شہر میں ایسے ہوگا کیا جس کو چاہیں اٹھا لیں جہاں چاہیں لے جائیں ان کو تشدد کا نشانہ بنائیں ان کے اوپر افیاریں دیں اگر اتنے افیاریں دے کے اس کے بعد پولیس مقابلہ دکھا کے ان کو گولی کے ساتھ اڑا دیا جاتا ہے یہ اب اپنے آنکھوں کے ساتھ ملاحظہ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ کھلی کتاب ہے سب کے سامنے ہیں اس میں کوئی ہم اپنا فقط صحافتی ہم نے لوگوں کو سچ حق اور جو ان کے پالا شدہ چیرے ہیں دنیا کے سامنے لانے ہوتے ہیں ہم اپنی فقط ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے چاہے ہمیں سہولی پہ کیوں نہ لٹکا دیا جائے ہم اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے چاہے کسی فورم تک بھی ہمیں جانا پڑے ہم جائیں گے یہ نہیں ہے کہ ہر انسان بکنے والا خربوزہ ہوتا ہے ٹھیلے پہ دس روپے بیس روپے کلو لے لیا یہ شاید پولیس دپارٹمنٹ میں صحافیوں کے ضمیروں کو بھی خریدتے ہوں گے لیکن ہم ان میں سے نہیں ہیں ان کو دیکھیں آپ یہ یہاں پر کھڑے ہیں اور یہ کسی سوال کا جواب بھی نہیں دینا چاہ رہے ہیں میرے نوجوان بھائی اللہ ان کو خوش رکھے اور میں یہ آپ کو پورا لائف مناظر دکھا رہا ہوں اور یہ ایریا بھی دیکھ لیں آپ یہ کوئی تھانہ نہیں ہے یہ کونسی کلو نہیں ہے کنال ویو کنال ویو کے اندر یہ سارا کام ہو رہا ہے جی یہ آپ پولیس موبائل دیکھیں اور یہ ہمارے یہ ڈریور صاحب ہیں یہ کھڑے ہوئے ہیں یہ کہت ہاں بیجن کیا نا میں آپ کا برادر یہ کہاں یار یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے پولیس کے اندر یار یہ یار یہ غلط نہیں ہے یار آپ ہی سیلری لیتے ہیں یار انسان تو ہیں آپ بھی آپ کو کچھ تو احساس آنا چاہیے یار آپ کو افسران کہیں کسی کو گولی کے ساتھ اڑا دو نجید آپ اڑا دو گئے یار یہ دیکھیں یہ پورا مناظر آپ کو میں پوری کلونی لائف دکھا رہا ہوں اس ٹائم کے اندر یہ مناظر ہے ہمارے ڈیرہ غازی خان کے اور یہ میں ڈی پیو صاحب آر پیو صاحب کی نوٹس میں دینا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں کیا کر رہے ہیں اور یہ گھر دیکھیں اس کے اندر یہ انہوں نے کیا کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ شہر سے پچیس کلومیٹر دور انہوں نے رکھا ہوا ہے اور کیا ان کے اوپر افیار نہیں ہو سکتی دیکھیں یونی فارم کے اندر بمائے اسلا انہوں نے ان کو لاکب میں یہاں رکھا ہوا ہے بند کیا ہوا ہے حراسہ کیا ہوا ہے ان کے اوپر بھی تو کوئی کاروائی ہونی چاہیے جناب ڈی پیو صاحب آر پیو صاحب جناب آئی جی پنجاب یہ کیا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا اچھا بھائی جن یہ بتا ہے ان کے اوپر کوئی افیار ہوئی ہے افیار ہے آپ کے پاس ابھی یہاں پر انہوں نے آرکھا ہو اتنا پتہ لگ بلی بن دیتے ہیں افیار دتھو کو پتہ ہو سی بھی اچھا ٹھیک ہے خیر وہ جواب آپ سے آر پیو یا ڈی پیو صاحب لے سکتا ہے ہم تو جواب تو نہیں لے سکتے پوچھ ضرور سکتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے باقی آپ سے افسران جو ہے وہ خود پوچھیں گے اس کی ویریفیکیشن وہ کریں گے کہ کیوں رکھا گیا کس لیے رکھا گیا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے آپ لوگوں کا